لَا إِلَهَا اللَّهُ مذہبِ مالکی مذہبِ شافعی مذہبِ حنبلی یہ ہمارے مسطقوں کے لئے آیا ہے مذہب تو مذاہب یہ ہے اسلام دین ہے اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ تو اسلام مذہب بھی ہے لیکن صرف مذہب نہیں ہے بلکہ حقیقتاً دین ہے اسلام صرف قرآن پر قائم نہیں ہے یہ مونکرینِ حدیث نے اپنا نام جو ہے اہلِ قرآن رکھ کر بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مسلمانوں وہ ملکرِ حدیث ہیں ملکرِ سنت ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے اور حضور کا جو حکم دیا گیا اطاعت کا بار بار اَتِعَاللَّهُ عَتِعُ الرَّسُورِ اَتِعُ اللَّهُ عَتِعُ الرَّسُورِ وہ اس وقت کے امام اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے بس ان کی زندگی میں ان کی اطاعت تھی ہمیشہ نہیں ہے یہ ہمارا موقف نہیں ہے امت کا نہیں ہے ہمارے نزدیک دو ہے بریادے کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات بہت اہم ہے جو آج فلسفی بن کر سامنے آئے ہیں پردے کے خلاف قرآن پر تدبر کرنے میں دو پہلو ہمیشہ سامنے رہنے چاہئے ایک ہے اس کی تاویل خاص ایک ہے تاویل عام اس کو سمجھ لیجئے کہ اسطلاحات سے آپ ڈر نہ جائیں کیونکہ قرآن ایک خاص دور میں اترا چھے سو دس عیسوی سے چھے سو بتیس عیسوی تک بائیس مرس میں قرآن نازل ہوا نازل ہوا حجاز میں مکی صورتے ہیں تو مکہ بھی حجاز میں ہے مدری صورتے ہیں تو مدینہ بھی حجاز میں ہے تبوک کے آتے جانے میں اگر کچھ اتنی ہے تو وہ بھی حجاز ہے تبوک بھی اسی کا آخری سرہ ہے حجرت کے دوران اتنی ہے تو وہ بھی حجاز ہے تو یہ حجاز بھی اترا ہے اور وہی لوگ اس کے اولین مخاطب تھے لہذا قرآن مدید میں جو چیز بھی نازل ہوئی ہے وہ اس وقت کے ماحول کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی نسبت تھی تب ہی وہ سمجھ سکتے تھے ہوا میں باتیں تو نہیں ہو سکتے لیکن قرآن ہدایت ہے عبدالعباد تک کے لئے یہ صرف اس وقت کے لئے ہدایت نہیں آج بھی یہ ہدایت ہے قیامت تک یہ ہدایت بے گی اس وقت جو نازل ہوا خاص ماحول میں خاص افراد سے مخاطب ہو کر تو کچھ پاقیاتی پسمنظر ہے جس میں نازل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے اسے کہتے ہیں اگر آپ اس پسمنظر میں رکھ کر قرآن کی آیات پر غور کریں گے یہ تعلیل خاص ہے خاص اس پسمنظر میں رکھ کر قرآن کی آیات پر غور کر دیں اور یہ ضروری ہے انسائٹ حاصل ہوتی ہے اس سے لیکن ایک ہے اس کی تعلیل عام وہ ہمیشہ کے لیے ہے چنانچہ اصول یہ ہے الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص سبب یہ تفسیر کا اصول ہے اصل اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا نہ کہ سبب نزول کے خصوص کا اعتبار کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے جنرلائز کیا جائے گا یہ اقام آئے ہیں اور ان کے الفاظ کو دیکھیں گے ان پر نگاہیں جمائیں گے اور اس سے اقام نکالیں گے تین باتیں ہو گئی ایک اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے دوسرے اسلام صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے قرآن پر تو صرف قرآن پر تو نماز کا نظام بھی نہیں بنتا دو آدمی جو ہے متفق نہیں ہو سکتے نماز پر اگر آپ سنت کو نکال دیں کس دلیل سے مغرب کی تین رکعتیں ہیں کہیں لکھا ہے قرآن میں سجدے کا ذکر ہے رکو کا ذکر ہے فلاں کا ذکر ہے لیکن کہیں ترتیب لکھی ہے کہ پہلے کھڑے رہو تکمیر تحریمہ کہو سورہ فاتح پڑھو پھر یہ کرو پھر رکو میں جاؤ پھر کھڑے ہو پھر سجدے میں جاؤ پھر بیٹھو پھر سجدے میں جاؤ پھر کھڑے ہو یہ کہیں ترتیب لکھی ہے یہ جو چودہ سو برس گزرنے کے باوجود انڈونیشیا کے آخری جزیرہ سے لے کر مورتانیہ تک نماز کے بارے میں کیا اختلاف ہے پانچ نمازوں میں اختلاف ہے رکعتوں کا اختلاف ہے ہر رکعت کی ترتیب کا اختلاف ہے کوئی اختلاف ہے زیادہ در افیادین ہے یا نہیں ہے بعد میں آمین زور سے کہنی ہے یا خاملشی سے کہنی ہے بس اتنے مسلک اتنی قومیتیں اتنی زبانیں اتنے علاقے نماز ایک یہ کہیں ڈرل نہیں ٹوکتی جمعیت ختم نہیں ہوتی یہ سب سنت کی برکت ہے تو اسلام کے بنیاد قرآن اور سنت پر ہے اور قرآن سے تدبر کرنے کے لیے قرآن پر اور استمباد کرنے کے لیے تعویل خاص پر بھی نظر ہونی چاہیے you get the background جس کے اندر کے وہ آیات نازل ہوئیں ٹھیک ہے لیکن ان کے عام تعویل کی جائے گی کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا قانون جو ہے وہ مستمبت ہوتا ہے اب چوتھی بات تیکھئے عرب کا جاہلی معاشرہ جو ہے اس کا معاشرتی نظام کیا تھا کیا وہاں عورتیں ننگی رہتی تھی کیا وہاں کوئی خاندانی نظام نہیں تھا یہ نہ سمجھئے کہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ کوئی خلا تھا نمبر ایک ان کا قبائلی نظام بہت مصبوط تھا اور جب قبائلی نظام مضبوط ہوتا تو خاندانی نظام بہت مستحقم ہوتا قبیلہ خاندانوں کے مجموعے کے نام ہے نمبر دو شورفہ کی جو خواتین ہوتی تھی ان کے عام لباس کے علاوہ دو چیزیں اور ان کے استعمال میں رہتی تھی ایک خمار اوڑنی گھروں کے اندر وہ اوڑنی اوڑتی ایک جلباب سمبیس ہی چادر کہ جب باہر نکلتی تھی تو اس میں اپنے پورے جسم کو لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرہ نہیں چھپا دیتا یہ جلباب کا لحظ قرآن میں آیا خمار کا خمرہ ہنہ جلابیبہ ہنہ یہ الفاظ انہیں معلوم تھے نا ان کے زیرے استعمال تھے نا ورنہ کوئی نیا لفظ کہاں سے آ جاتا تو جلباب اور خمار ان کے لباس کا حصہ تھا گھر میں اوڑنی اور باہر نکلے تو ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لے لیکن چہرہ نہیں چھپا سر کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شہے ہو البتہ نہ گھر کے اندر کوئی مخلوط اجتماعات کی کوئی پابندی تھی مرد ہیں عورتیں ساتھ ہیں بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں خوشگپیاں ہو رہی ہیں کھانا کھا رہے ساتھ مل کر جیسے آج ویسٹ میں ہے اور نہ ہی باہر جو ہے کوئی مخلوط جو ان کے اجتماعات تھے ان کے اوپر کوئی پابند نہیں تھی ایک جو ہے مخلوط معاشرہ تھا لیکن نمبر تین وہاں ایک طبقہ تھا کنیزوں کا کنیزیں باندیاں عام خادمائیں انہیں جاریات بھی کہہ جاتے تھے چھوک ریاں ان کا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے نہ کوئی جلباب تھی نہ کوئی خمار تھا یہ ننگے سر چہرہ کھلا با آتی تھی لباس کے بھی کوئی بہت زیادہ ان کے کوٹ نہیں تھے بے پردگی اوریانی بے ہیائی اور بے شرمی یہ سب ان میں تھے یہاں تک کہ ان کے آقا ان سے پروسٹیچوشن بھی کرواتے تھے جس کو کہ روکا ہے قرآن میں آ کر سورہ نور کے اندر ذریعہ بناتے تھے آمد نہیں کہا میری کنیز ہے کوئی اسے استعمال کرے پیسے دے کبائی ہے نا اس کی میرے پاس آئے گی میری کنیز تو یہ پروسٹیچوشن قہبہ گری جو ہے یہ بھی ان کے اندر عام تھی تو یہ دو تبتے ہو گئے شورفا کی خواتین اور یہ عام چھوکریاں خادمائیں باندیاں کنیزیں جاریات اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا لوگوں کو حق تھا وہ بادار میں نکلیاں تو وہ چھیڑے گا کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ یہ ہے پروسٹیچوشن کے لیے بھی جب آمادہ ہے یا ایک ہے معاملہ چل رہا ہے پروسٹیچوشن کا بھی تو چھیڑ چھاڑ کے اندر تو کوئی بھی رکاوٹ ہے ہی نہیں اس پسمنظر میں دیکھئے اسلام نے جو معاشرتی چینجز کی ہے جو معاشرتی اصلاحات کی ہے ان کے حدف کیا ہے پہلا حدف مضبوط خاندانی نظام یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان اس دواج سے اور وہاں نکاح ہوتا تھا ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی جتنا قرب ہوگا جتنا باہمی اعتماد ہوگا اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا اس لیے کہ یہ فرس ڈائیمنشن ہے خاندان کی شوہر اور بیوی اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی سیکنڈ ڈائیمنشن has been added now اس تحقام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا عدب کریں ان کی خدمت کریں ان کے بڑھاپے میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرو اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو زیادہ لات بیار کرو گے بگڑ جائیں گے ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں مونہ مارو انہیں اچھا کھلانا اچھا پیلانا یہ روکا گیا ہے کہیں نہیں کہا گے آپ یہ اولاد سے محبت کرو وہ تو ہے کریں گے ہاں لیکن بڑھے والدین قرآن میں پاس جگہ اللہ کے حق کہ فوراً بعد والدین کا حق ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا يَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اَنِ شْکُرْ لِي وَلِي وَلِي وَالِدَيْكَ دیکھئے سورہ لقمان میں اَنِ شْکُرْ لِي شکر کرو میرا میں خالق ہوں تمہارا رب ہوں تمہارا وَلِي وَالِدَيْكَ اور اپنے والدین کا کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کے اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے ہی پالا پوسا ہے اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا ہے اپنی رات کی نیدیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے لہذا وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا يَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور تیسری دائیمنشن بہن بھائیوں میں رشتہ اُلُو الارحام صلح رحمی کرو اَخُوَت یہ تین دائیمنشن ہوئے نا ہمارا سپیس کا تصور کیا ہے تری دائیمنشنل سپیس چڑھائی لمبائی اوچائی یا گہرائی تو یہ تین دائیمنشنز ہیں خاندان کے ادارے کی اس میں سے بقیہ دو پر میرا گفتگو کا موضوع نہیں ہے پہلا جو ہے وہ گفتگو کا اصل موضوع ہے اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد نہ ہو شوہر کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جب باہر جاتا ہوں میری بیوی کیا کرتی ہے اور بیویوں کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے اگر بد اعتمادی ہو جائے اگر شوہر کی نگاہ میں کوئی اور عورت جو ہے وہ آ گئی ہے خوب گئی ہے اب اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے گی اسے خواب میں وہی آئے گی یہ بانڈ آف لف کب زور ہو گیا اگر باپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اولاد میری ہی ہے تو وہ خاندان کا ادارہ دھرانے پڑ گئی لہذا اس خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن ہے یہ دو سنفوں میں مرد اور عورت یہ سینٹرڈ رہے مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان انتشار نہ ہو نگاہ ادھر سے ادھر نہ جائے بلکہ ان کی پوری توجہ آپس میں اعتماد ہو آپس میں محبت ہو اور اسی سے خاندان جو ہے اس کی چولے مضبوط رہیں گے دوسرا حدف کیا ہے مردوں اور عورتوں کے مابین ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے مطابق جداغانہ ذمہ دار دی گئی کون انکار کر سکتا ہے کہ عورت کا جسم کچھ اور ہے مرد کا کچھ اور ہے عورت کی نفسیات کچھ اور ہے مرد کی نفسیات کچھ اور ہے ان دونوں کے ادھر زمین و آسمان کا فرق ہے عورت کا حسن کیا ہے نزاکت میں وہ بھاری برکم ہو اور بہت تغری ہو جسیم ہو تو پہلوان تو ہوگی لیکن وہ کوئی اچھی مطلب یہ ہے کہ خاتون نہیں سمجھی جائے گا اور مرد کا حسن اس کی وجاہت جسمانی طاقت میں ہے زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ نے بنایا اس اعتبار سے اسلام نے بھاری کا اب دیکھئے جو کسی چلا رہا آٹھ گھنٹے اور کچھ لے کے آیا ہے اپنے گھر والوں کے لئے بھاری کام مشقت اس کا ہوا کے نہیں ہوئی جو ایٹے ڈھوتا رہا ہے سارا دن اور کچھ لے کر آیا ہے اپنے گھر والوں کے لئے دیفنس آف ڈی کنٹری دیفنس آف ڈی نیشن مردوں کے حوالے ہیں معاشر کا معاملہ مردوں کے حوالے ہیں عورت نہیں ظلم ہے عورت پر کہ معاشر کی ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے مشقت ہے حمل کو برداشت کرنا بچے کو دودھ پلانا رات کو بچہ روتا ہے تو ماں جاگتی ہے باپ تو نہیں جاگتا ہے ماں اپنی نیند حرام کر دے گی باپ کو وہ خود کہے گی کہ اس کو ڈیسٹربلنس نہ ہو یہ سوئے تاکہ کل جائے کام پر جا سکے محنت اور مشقت کر سکے تو حال جو ہے کسی قوم کا وہ مردوں کے حوالے اور مستقبل عورت کے حوالے مستقبل ہے نیکس جنیریشن وہ کہاں سے آئے گی وہ عورت کے رحم میں پرورش پائے گی یہ مستقبل ہے آپ کا یہ عورت کی گود میں پرورش پائے گی تو وہ مستقبل کا سارا بوج عورت پر حال کی ساری ذمہ داریاں بارش ڈیفنس ہر شے مرد کے اوپر نمبر تین جو حدف ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا جنسی انزبات سیکس ڈسیپلن زنا کی روک تھام لا تقرب الزنا انہو قاد فاہشتا وساہ سبیلا زنا کے قریب تک نہ پھٹکو یہ نہیں کہا کہ لا تزنو نہیں قریب تک نہ پھٹکو لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو زنا کے راستے مسدود ہو جائیں سیکشوال موٹیو ون آف دی موسٹ پورٹنٹ موٹیو نو ڈاؤٹ آباؤٹ اگر یہ نہ ہو اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدل ختم ہو جائے کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا ایک پیٹ پالنا اور ہے ایک خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی یہ اس قدر زبردست جو ہے یہ موٹیویشن ہے اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید اس اعتبار سے یوں سمجھئے جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپنن میں رکھنا چاہتے ہیں لہٰذا اس سیکس کو ڈسپنن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان اس دواج ہو شادی ہو جائے یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا باندھی ہو کسی کی ملکہ یمین ہو ان کے اندر سیکشول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے بعد نگاہ بھی نہ جائے اس زنا کے بارے میں حضور نے جو اچھا ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہے سورہ علی عمران میں فرمایا انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے مزین کر دی گئی ہے کن کن چیزوں کی سب سے پہلے عورت سب سے پورٹن موٹیو عورت پھر بیٹے پھر دھیروں مال سونا چاندی آلہ گھوڑے نشان زدہ اور مال مویشی اور کھیتی لیکن سب سے پہلے آرہ اسی طرح دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مصند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بے حقی نے بھی انسن ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حببہ علیہ النساء والطیب وجعلت قرط عینی فی صلات اس تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں محبوب کر دی گئی ہیں حببہ علیہ نمبر ایک نساء کوئی جھجک کی ہے آپ نے بیان کرنے میں ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے اللہ کا رسول نہیں حقیقت ہے اس کا اطراف کرو بہت مغبود موٹی فیس میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں حببہ علیہ النساء والطیب و خشبو و جعلت قرط عینی فی الصلاة اب میرے آنکھوں کی اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیہ ہو چکی تھی آپ نے کر لی ہے اب آئندہ نہ کیجئے وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں اللہ کو بھی اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیاء یا کوئی جھجک نہیں ہے اے نبی چاہے کہ عورتوں کا حسن آپ کو بھلا لگے لیکن اب آئندہ شادی نہیں یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائیڈ کے اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط بلیادی بات سہی ہے قرآن مجید کے مطابق ہے کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے بہت زوردار ہے اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے حضور کی حدیثیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا آنکھوں کا زنا ہے نہ مہرم عورت کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغل لگے گی ایک جگہ آیا ہے حدیث میں نظرو سحمن یہ تیر ہے یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کی نہیں سنتے ہیں نظرو سحمن یہ تیر ہے وَزِنَ الْلِسَانِ اَنْ نُطْخْ يَبَنْتِقْ زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے حسن ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن ہے اس کی آواز میں اٹریکشن ہے وَنْنَفْسُ وَتَمَنَّا وَتَشْتَحِی اور باقی رہ گیا نفس وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کرلوں وَالْفَرْجُ وَيُسَدِّقُ ذَالِكَا كُلُّهُ اور یُقَذِّبُ لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا لیکن یہ زنا تو کر چکا نا کان کا زنا اس نے کر لیا آنک کا زنا اس نے کر لیا زبان کا زنا اس نے کر لیا ایک کو زنا کی تعریف بلائے کہا نبی حریرہ کتبا لَبْنِ عَزَمَ نَسِیبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكُنْ ذَالِكَ لَا بُحَالَ فَالْعَيْنَانُ زِنَاهُمَا النَّزْرِ وَالْعُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاَسْتِمَاعَ وَالْلِسَانُ زِنَاهُمَا الْقَلَامِ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْرِ وَالْرِجُزُ زِنَاهَا الْخُطَعِ وَالْقَلْبُ يَهْوِي وَتَلْمِنَا یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے کان کا بھی زنا ہو رہا ہے ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے کئی لمس کیا ہے عورت کے جسم کو ہاتھ ملایا ہے اس سے اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے یہ ہے زنا کی شکلیں جو محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کی عن ابن عباس قال ما رائے تو شایئن اشبہ باللمم مما قال ابو حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حدیثیں اِنَّ اللَّهَ قَتَبَ عَلَىٰ بِنِ آدَمَا حَزَّهُ مِنَ الزِّنَا عَدْرَكَ ذَالِكَ لَا بُحَالَ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا فَزِنَ الْعَيْنَ النَّذْرِ آنکھوں کا زنا ہے نہ مہرم عورت کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدگل لگے گی ایک جگہ آیا ہے حدیث میں اَلْنَذْرُ سَحْمُن یہ تیر ہے یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر یہ تو آپ شائری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اَلْنَذْرُ سَحْمُن یہ تیر ہے وَزِنَ الْلِسَانِ اَنْ نُطْخِ یَبَنْتِق زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخاریں لینا عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے حسن ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شائع کے اندر اٹریکشن ہے اس کی آواز میں اٹریکشن ہے وَنَفْسُ تَمَنَّا وَتَشْتَحِي اور باقی رہ گیا نفس وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کرلوں وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَالِقَ قُلْ لَهُ اَوْ يُقَذِّبُ لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا لیکن یہ زنا تو کر چکا نا کان کا زنا اس نے کر لیا آنکھ کا زنا اس نے کر لیا زبان کا زنا اس نے کر لیا ان کو زنا کی تعریف بلائے کہا نبی حریرہ کتبا لَبْدِ آجَمَ نَسِيمُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكُنْ ذَالِكَ لَا بُحَالَ فَالْعَيْنَانُ زِنَاهُمَا النَّزْرِ وَالْعُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاَسْتِمَاعَ وَالْلِسَانُ زِنَاهُمَا الْقَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْسِ وَالْرِجُزُ زِنَاهَا الْخُطْعَ وَالْقَلْبُ يَهْوِي وَتَلْمِنَا یہ زمان کا بھی زنا ہو رہا ہے کان کا بھی زنا ہو رہا ہے ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے کئی لمس کیا ہے عورت کے جسم کو ہاتھ ملایا ہے اس سے اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی ہیں تو روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت ہے ورنہ معاشرت پھوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا میاں بی بی میں اعتماد نہیں ہے بی اعتمادی کی فضاء میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی کبھی مصبت نفسیات نہیں ہو سکتی والدین میں محبت ہے آپس میں اعتماد ہے تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے ایک دوسرے کا لحاظ ہے ایک دوسرے کی دل جوئی ہے ایک دوسرے کی مدد ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک فضاء پیدا کرتی ہیں گھر کے اندر وہ ایک نارمل ایک صحتمند فضاء جس میں ایک نئی نصر پروان چڑھے گی تو وہ ایک پوزیٹیو اور مصبت نفسیات لے کر پیدا ہو اچھا اور دیکھئے اس میں کیا کیا کچھ حضور کی طرف سے آئے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں من کالی یومنو باللہ والیوم الاخر فلا یقلون بعمرات لیسا ماہازو مہرم فإن سالسہم الشیطان رماہ احمد دیکھو جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے گلاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی مہرم شامل نہ ہو کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اس کا باپ اس کا بیٹا اس کا بھائی اس کا شہر ساتھ ہونا چاہیے اکیلے نہیں اس لیے کہ سالس ہوما الشیطان جہاں یہ ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے جہاں ملیں گے تیسرا وہاں شیطان موجود ہو اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے لا یقلون رجلن بعمرات لیلا وماہازو مہرم ولا تسافر المراتو الا ماہازی بہرم لیکن کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو اکیلے نہ ہو مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا مہرم موجود ہو اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ مہرم موجود نہ ہو اب آئیے چھٹی بات اسلام میں جو اصلاح کی گئی ہے مختلف میدانوں میں اس کے دو اصول ہیں نمبر ایک تدریج سے اصلاح ہوتی ہے ایک دم نہیں نمبر دو اصلاح کا عمل گھر سے شروع ہونا چاہے چیاریٹی بگنز ایٹ ہوم اب میں مثل مثال دے رہا ہوں دیکھئے شراب کی حرمت کے زمن میں تین درجوں میں حرمت ہوئی ہے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا بات ختم اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوہے کے بارے ہیں اسے کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑے گناہ کی بات ہے اگرچہ لوگوں کے لئے کوئی نفع بھی ہے لیکن ان کا گناہ نفع سے بہت بڑھ کر ہے اشارہ دے دیا بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب روشی ترک کر دی جو معلوم ہوا which way the wind is blowing اب ہوا کا رخ کیا ہے کہاں جا رہی ہے ہوا پھر آگے سورہ نساء میں آیت آگے وَلَا تَقْرَبُوا صَلَاةَ وَانْتُمْ سُكَارَا دیکھو اگر تم لشے کے اندر ہو شراب کے تو نماز کے قریب مت جاؤ پتہ نہیں تم کیا کہنا شروع کر دو تو غالب کی عشقیہ غزلی پڑھنی شروع کر دو کھڑے ہو کر کیا بتا ایک اور مل گیا پوائنٹر نماز کیسے شے سے روکنے والی شے جو عماد الدین ہے وہ تو بہت بری شے ہوئی ہے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد چھوڑ دی پھر آخری آیت آئی ہے یَا أَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَبْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْسَابُ وَالْاَزْلَامُوا رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ یہ شیطانی عامال ہیں گندگی کے عامال ہیں فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ تو ان سے بچو اجتناب کرو تاکہ تم فلا پاؤ اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَالْيُقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَا فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین دسمن ہی پیدا کر دے شراب میں آدمی لٹا جوئے کے اندر بھی ہارتا 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 آخر کھڑا ہو جاتا مار پیٹ کے اوپر تیار ہلاک کرتا فرمایا کہو اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَالْيُقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَا فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسُدَّكُمَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ السَّلَا فَهَلْ أَنْتُمْ مُمْتَحُونَ تو باز آتے ہو کے نہیں یہ بڑا دھمکی کا انداز ہے اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں جی یہاں پہ حرام کا لفت دنیا آیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَا حَلَمْتُمْ مُمْتَحُونَ باز آتے ہو کے نہیں اس سے زیادہ روکنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا اور حدیث میں اندر اصول آ گیا مَا أَسْكَرَا قَسِرُهُ فَقَلِلُهُ حَرَامٌ جو شئے اگر زیادہ مقدار میں ہو اور نشا لے آئے تو اس کی چھوٹی مقدار تھوڑی مقدار بھی حرام ہے شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے لیکن آج ہوں کہہ رہے شراب تو حرام ہے ہی نہیں تاکہ مغرب مان لے کہ ہاں یہ تو بڑے مارڈرینٹ لوگ ہیں بڑے لبرل لوگ ہیں روشن خیال ہیں یہ کوئی دکیانوسی نہیں ہے یہ فنڈیمنٹلس نہیں ہے اسی طریقے سے یہ جو معاشرتی معاملے میں اسلام کا دائرہ شروع ہوا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتداء میں ازواجِ متحرات سے خطاب ہے جسے دلیل بنا لیا بعض لوگوں نے یہ عقام تو صرف ازواجِ متحرات کے لیے ہے حالانکہ میں نے اصول پہلے بتا دیا چیاریٹی بگنز اٹھ ہوم جیسے حضور فرماتے تھے انا اول المسلمین دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں انا اول المومنین میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں پہلا مومن میں ہوں تو جب تک انسان اپنے کردار سے بات واضح نہ کرے تو واضح جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا موثل نہیں ہوتا لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی وہ کی گئی ہے حضور کی ازواجِ متحرات سے اب اس زمن میں جو اصلاحی احکام آئے ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے ان کا آغاز ہوا ہے تجریجی اعتبار سے سورہ احضاب سے اور سورہ احضاب سن پانچ ہجری میں نازل ہوئی ہے ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو سن چھے ہجری میں نازل ہوئی سورہ احضاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے دیکھیں سورہ احضاب میں کیا کیا گیا نمبر ایک پہلے خطاب ازواجِ متحرات سے بعد میں عام کر دیا گیا نمبر دو بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے اس کی اصل جگہ کیا ہے گھر نمبر تین استیزان کے حکم کا آغاز ہو گیا تاکہ گھروں میں یادت لیے بغیر داخل نہ ہو لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہو یہ عام نہیں پھر محرموں کی ایک چھوٹی فیرست ہے جو سورہ احضاب میں آگئی ہے اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آگیا ہے یہ سورہ احضاب میں سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک ایزن نہ لے لو یہ دیکھئے تدریج پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر استیزان کے اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے میں میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ جو محرموں سے پردہ ہے محرموں سے پردہ محرم کون ہوتا ہے سمجھ لیجئے محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ بیوی مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں اس لیے وہ محرم نہیں ہے نامحرم سالی نامحرم ہے آپ کا بھائی ہے اس کی بیوی ہے بھابی ہے آپ کی آپ دیور ہیں بھابی سے شادی تو نہیں کر سکتے لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے ہیں تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا وہ نامحرم ہے محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ اس کی ابتدائی فیرس جو ہے سورہ عذاب میں ہے تفصیلی فیرس جو ہے وہ سورہ نور میں ہے اب دیکھئے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی بوزار اور ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک سنک پہ یہ اشارت نقل ہوا ہے عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے عورت چھپا کر رکھنے کی شئے ہے عورت کہتے ہیں اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے فائضہ خرجت جب وہ گھر سے نکلتی ہے اس تشرفہ شیطان اب شیطان جو ہے اس کو تاک میں رکھتا ہے وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں ہو سہن میں ہوگی تو شاید دندر کے کوٹھوں سے ندل پڑ جائے اسی لئے فرمایا مردوں کے لئے مسجد میں نماز افضل اٹھائیس گناہ اور عورت کے لئے گھر کی نماز مسجد سے افضل گھر کے سہن کی مسجد سے افضل دالان کی سہن سے افضل کمرے میں اس سے افضل اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل یہ احادیث نبی اکنس اللہ علیہ وسلم مزاج ہے نا پس سے بن رہا ہے ایک معاشرت وجود میں آ رہی ہے یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں اور سنیے حافظ ابو بکر مزدار حضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے ارز کیا کہ ساری فضیلت و مرد لوٹ کے لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عجر مل سکے جواب میں آپ نے فرمایا تم میں سے جوشتس اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا عجر حاصل کر لے گی یہ ایک ہوا کا رخ ہے بتایا جا رہا ہے یہ نظام ہے جس کو اس سکر میں دیا جا رہا ہے اب میں چاہتا ہوں سورہ احضاب کی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو حکمت دین کی ہیں اور بہت اہم ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے دیکھئے میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اے مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے اُسْوَةِ حَسَنَا ہے ایک بات اس میں غور طلب ہے مردوں کے لئے تو اُسْوَةِ کامل ہیں مرد اگر سپے سالار ہے تو اُسْوَةَ موجود ہے حضور کا مرد اگر صدر ریاست ہے خلیفہ ہے تو اُسْوَةَ موجود ہے رسول کا کوئی قاضی القضات ہے تو اُسْوَةَ موجود ہے رسول کا کسی مسجد میں خطیب ہے امام ہے تو اُسْوَةَ موجود ہے باپ کی حیثیت سے اُسْوَةَ موجود ہے شوہر کی حیثیت سے اُسْوَةَ موجود ہے ہے کہ نہیں مردوں کی کوئی حیثیت ایسے نہیں جس کے لئے اُسْوَةَ حضور کی زندگی میں نہ ہو لیکن ایک خلا ہے عورت کی نسوانی زندگی کے لئے تو حضور کی زندگی میں کوئی اُسْوَةَ نہیں ہو سکتا حضور برد ہے یہ ہے فلسفہ یہ ہے حکمت دین کہ جس صورت میں یہ آیت آئی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ کَسِيرًا اے لوگو اے مسلمانو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک عصوہ کامل ہے امدہ عصوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہے اور یوم آخر کو بھی مانتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کسرت سے اب اس خلاق اپور کیسے کیا جائے حضور کی ازواج کو بنایا گیا عصوہ خواتین کے لیے اور یہی ایک بہت سی اور بھی حکمتیں ہوں گی ایک حکمت یہی تعددہ اس نواج میں ہے اور حضرت عائشہ کی اتنی کم عمر میں شادی کرنے میں ہے کہ دیر تک وہ امت کو پڑھاتی رہی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان خال اس پرائیویٹ بہاملات کے اندر بھی ہدایت دیتی رہی ہے آخر وہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے آ کر کہا حضور یہ یہودی جو ہیں ہم پر تنس کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا بجائے کسی کمپلیکس کے انفیریورٹی کے انفیریورٹی کی بات کرو استنجا ضروری شہر نہیں ہے گندگی سے نجات پانا ضروری شہر نہیں ہے طہارت ضروری شہر نہیں ہے ہمارے نبی نے تو استنجا کرنا بھی سکھایا تو تعلق زنوشو کون بتائے گا حضور بتائیں گے عزواج کو ضرورت ہوتی ہے بڑا مسئلہ ہے روزے میں کہاں تک جا سکتا ہے انسان آخر کون بتائے گا عزواج متحرات نے بتائے گا تو عصوہ بنانے کے لیے دیکھئے یہ آیات آئیں ہیں یہ تین آیت سورہ احضاب کیوں سمجھئے کہ نچوڑ ہیں اس مسئلے میں یا نسان نبی لستم نقاہد من النساء اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہیں تو کیا وہ عورتیں نہیں تھی عورتیں تو تھی کیا ان کے احساسات عورتوں والے نہیں تھے وہ تو تھے کیا بات ہے تم نبی کی بیویاں ہو تمہیں عصوہ بننا ہے اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے گندگی ہے وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو مجھ سے گفتگو کر رہی ہے جس انداز میں کر رہی ہے جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہے تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِجَاءِ رَاجِو کرخت آباز میں بات کرو وَقُلَّ قَوْلَ مَعْرُوفَ اور معروف بات کہو صرف اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَلْ جَاهِلِيَةِ الْغُولَةِ اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں وَقَار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں تمہاری اصل لگاہ گھر ہے باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے ہاں ضرورت ہو سکتی ہے اس کا آباد میں ذکر آ جائے گا لیکن فلسفہ کیا ہے عورت کی اصل لگاہ اس کا گھر ہے جو ڈیوٹیز کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے ہوتے ہیں وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرْرُ جَاہِلِيَتِ الْاُولَى اور جو جاہلیت تھی اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی اب وہ طریقہ اختیار نہ کرو دیکھیں یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نکتہ ہے مرد کے اندر قوت ہے وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا ہے کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندہ دے مارے راستہ چلتے کسی کو لگایا کندہ قوت ظہور چاہتا ہے عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے جسوانی طاقت تو نہیں ہے نا اس کے اندر ایک عرج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے اس کا نام تبروج بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کہ جو فصیلوں کے اوپر ہوتی تھی اور ظاہر بات ہے دور سے مصافر آرہا تو پہلے تو برجی نظر آتی تھی نا تو نگاہوں میں آنا نگاہوں میں کھبنا یہ تبروج تو تم جس طرح پہلے بناو سگھار کر کے نکلا کرتی تھی اور تبروج تبروج الجاہلیہ اب وہ چھوڑ دو واقمن صلاة واتین زکاة اور نماز قائم رکھو زکاة ادا کرو واتین اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند رہو اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِمَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تُطْحِيرًا اے نبی کے گھر والیوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے پاک کر نہ کر خوب 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 تطہیرہ يُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے تمہیں عصوہ بننا ہے یہ الفاظ اثر میں آئے ہیں قرآنِ مجید میں ازواجِ متحرات کے بارے میں سارا جملہ چل رہا ہے یا نسان نبی سے ہمارے کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ اہلِ بیت سے مراد حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حضراتِ حسنین ہیں وہ بھی حضور نے فرمایا میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ اہلِ بیت تو اصل میں وہ ہیں میں نے کہا نہیں اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہلِ بیت ہیں حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو تو یہ بھی لا مہاو لا اہلِ بیت یہ بھی یہ بھی میرے اہلِ بیت ہیں سلمان سلمان منہ اہلِ بیت سلمان بھی ہمارے اہلِ بیت میں سے جو جتنا قریب ہوا لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے ازواج کے لیے حضرتِ ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرتِ اسحاق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے تو جب حضرتِ سارہ نے سنا تو وہ آئیں دوہتر بار تھی ہوئی اپنے پیشانی پر آلِ دوانَ عجوز وحضب آلی شیقہ کیا میں جنوں گی اب جبکہ میں بڑی پھونس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بڑا پھونس ہے سو برس کی عمر تھی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی اور کتنی ہوگی اس کے آس پاسی ہوگی نبوے پچھانوے حضرتِ سارہ ہوگی اس میں فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگئی اہل البیت اے نبی کے گھر والی اے نبی کے گھر والا تم پر اللہ کی سلامتی ہو رحمت ہو تو اہلِ بیت کلس قرآن میں دو جگہ آیا ہے یا حضرتِ سارہ کے لیے حضرتِ ابراہیم کی زوجہ ہے اور یا 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 نسال نبی تمہیں تو پاک کرنا ہے پوری طرح پاک کرنا ہے پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم عصوہ بن جاؤ